ایلیکشن کی تاریخ نہیں دوں گا گورنر پنجاب کا کورا جواب بلیخ و رحمان اور ایلیکشن کمیشن کی بیٹھک بھی ہے نتیجہ رہی انتخابات کی تاریخ سے متعلق عدالت فیصلے کی تشریح کے لیے ہائی کورٹ جانے کا فیصلہ انہوں نے چار دن لگانے کے بعد گورنر کے ساتھ آخر میں ملاتات کی ہے اور اس کے بعد بھی کوئی خوص اس کے بعد انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے تو یہ توری گوم دیکھ رہی ہے کہ ایلیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ ایمپورٹیڈ حکومت جو ہے اور اس کے ساتھی جو ہے وہ ہر کوشش کرنے کو تیار ہے بس شمول آئین کو توڑنے کے آئین کے مطابق ایلیکشن کی تاریخ کا اعلان کیا جائے آسد عمر کا مطاربہ قباط شہدری بولے پاکستان میں بہت بڑا آئینی بہران پیدا ہو چکا نون لیگ عدلیہ کو مناظم سازش کے تحت نشانہ بنا رہی ہے ہائی کورٹ یہ حکم دے چکی ہے اور اس کے باوجود اتخابات کی طرف ہم نہیں بڑھ رہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز شریف اور راجہ سلطان سکندر عدلیہ کے خلاف ایک برپور مہم چلا رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طریقے سے وہی اکاؤنٹ جو الیکشن کمیشن کی حمایت کر رہے ہیں وہی اکاؤنٹ آلہ عدلیہ کے ججز کا تمسکر پڑا رہے ہیں ہائی کورٹ کا نگران حکومت کے دارہ اختیار سے متعلق بڑا فیصلہ ایڈوکیٹ جنرل پنچھاب احمد عویس کو فارغ کر دیا پی ٹی آئی طور حکومت میں تائینات تمام ستانوے لاو آف سران کی پک کی چھٹی لاو آف سران کو ہٹانے کے خلاف درخواستیں مشروط طور پر منصور جو آپ کے اپنے بچے ہیں وہ انگلنڈ میں آرام سے بیٹھ کے جو ہے وہ اچھی ایڈوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں لوگوں کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ آ کے یہاں پہ جیلیں بھرو جیبیں آپ نے بھری ہیں چوریاں آپ نے کی ہیں تو لوگوں کے بچے کیوں جیلیں بھریں پاکستان کی یوت سے مخاطب ہو یہ بہت ہی افسوسناک ڈیویلپمنٹ ہے کہ پرفارمنس کی جگہ جو ہے وہ نیگٹیف پولیٹکس نے لے لی نیشنل نیاریٹیو ہونا چاہیے قومی بیانیاں ہونا چاہیے اس کی جگہ جھوٹ کے بیانیاں نے لے لی اور ان سب چیزوں نے پرفارمنس کو بھی ریپلیس کر دیا اور جو کنسٹرکٹیف پولیٹکس تھی اس کو بھی ریپلیس کر دیا عمران خان نے قوم سے حکومت دیرانے کی امریکی صاحبش کا جھوٹ بولا رجیم چینج بیانیاں میں امریکہ کو باعثت پلئر قرار دے دیا چیف آرگنائزر مسلم نون ماریم نواز کا اجلاف سے خطا کہا جلاو گھیراو جیل بھرو عمران خان کا ایجنڈہ ہے ماریم نواز نے پارٹی کی تنظیم سازی اور انتخابات پر نظر جمالی نون لیگی سوشل میڈیا ونگ کو بھی پارٹی میں شامل کرنے کا فیصلہ احسن اقبال کو اہم تازٹ سوپیا گیا پی ٹی آئی کا جیل بھرو تحریک کے لیے طریقہ کار تیہ مرحلہ وار گرفتاریاں دی جائیں گی سینیٹر ایجاز احمد چوہدری کو تمام صدور سے دیٹا لینے کی ہیدار پہلے مرحلے میں لاہور سے دو سو کارکوناہ اور پانچ رہنما گرفتاری دیں گے آشیانہ سکینڈل کیس نیپ کا گواہ شہباد شریف کے خلاف بیان سے منحرف اسرار سعیت نے کہا کہ دباؤ سے شہباد شریف کے خلاف گواہ بننے پر مجبور کیا گیا ڈی جی نیپ شہزاد سلیم ڈائریکٹر نیپ رفی نے جھوٹی شہادت لی اسرار سعیت کا اطراب وفاقی بزر داخلہ رانہ سناولہ کو بڑا ریلیف مل گیا اراز اسکینڈل کیس میں انٹی کرپشن نے لیگ راہنما کو کلیر کر دیا تین رکنی جی آئی ٹی کو ٹھوست پر واحد نہ مل سکے لاہور انگ نے دو فروری کو رانہ سناولہ کو کلین ٹرپ ملنے کی خبر دی تھی نام لہا تجربہ کا ٹیم نے معیشت کو تباہ کر دیا عمران خان ملک کو مسائل سے نکال سکتا ہے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کی اور سیز پاکستانی عمر اسلم اور سجال اسلم سے ملاقات میں گفتگو کہا کہ ملک اس وقت مشکل صورتحال سے دوشار ہے مہنگائی سے ستائی عوام کے لیے ایک اور بری خبر حکومت نے بزلی فارسین سے فیول چارجز وصول کرنے کی منظوری دی تھی فیول چارجز قیمت میں پچپن ارب روپے وصول کیا جائیں گے کنال روڈ پر پی ٹی آئی کے کیمپ شہریوں کے لیے وابالے جان بن گئے ٹرافک جیم ہونے کے باعث گاڑیوں کی طویل لائن جیل روڈ، مال روڈ، فیروسپور روڈ، گلبرگ میں بھی ٹرافک کروانی شدید متاثر پنجاب پولس میں پچھس ڈی ایس پیز کے تقرر و تباطلے محمد عثمان حیدر شیخ اپورا، غلام عباس رانہ ڈی ایس پی مرید کے تائینات محمد عشر ڈی ایس پی سیاہی ایک اصور مقرر محمد یاسمین چکوال، محمد جانگیر کو ڈی ایس پی اٹک تائینات کر دیا گیا ہوشیار، خبردار، نکرانیا، ڈاکو رانیا بن گئیں فیصل ٹاؤن میں چھاسی لاکھ روپے سے زائد کٹاکا بسمہ اور روبینا چھپن تولے سونا قیمتی اشیاء لے کر فرار مقدمات تھانا کہانا میں نیچی سکول ٹیچر کے اخواہ کا معاملہ کہانا پولیس نے جویریہ نامی ٹیچر کو بازیاب کرا لیا مرکزی ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے پانچ ملزمان نے اصلحے کے ذور پر سکول ٹیچر کو اخواہ کیا تھا وہ اشتہاری جو پاکستان سے باہر بھاگے ہوئے ہیں یا سنگین وارداتیں کرنے کے بعد کسی غیر ملک میں مقیم ہیں ان کے لیے پنجاب پولیس، ایف آئی اے اور انٹرپول لیون میں 24-7 لائز آن ونگ قائم کر دیا گیا ہے اگر آپ کا کوئی اس قسم کا اشتہاری یا ملزم جو ملزم سے باہر ہے چاہے وہ میڈلیس میں ہو، ساؤٹ افریقہ، یورپین ممالک یا امریکہ جن سے ہماری ایکسٹریڈیشن کی ٹریٹی ہے اس کے خلاف فوری طور پر کاروائی شروع کی جائے گی اشتہاری ملزم اب نہیں بچیں گے آئی جی پنجاب کا اشتہاریوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کا فیصلہ بیرون میں ملک فرار ملزمان کی گرفتاری کے لیے لائزون ونگ قائم اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے انٹرپول کی مدد لینے کی ہدایت قانون کی دگری حاصل کرنے والوں کے لیے خوش خبری پنجاب ینورسٹی نے اللی بی میں داخلوں کے لیے عمر کی حد ختم کرتی فیصلہ تعلیمی سیشن سال دو ہزار بائیس تار تئیس سے نافذ ہوگا فیصلہ الہاق شدہ تمام لاکالجز پر لاغو ہوگا ججن بہارہ جوشو خروش سے منانے کا فیصلہ نیگران وزیرعالہ محسن نکوی کی زیر ستارت اشلاس لوہر میں ہورس اینڈ کیٹل شو کرانے کی ہدایت لوہر سمیت بڑے شہروں میں میراثن ریس کا انعقاد کیا جائے گا نیگران وزیرعالہ محسن نکوی کا سیس سٹیز اتھارٹی کا دورہ پی ایس ایل کی سیکیورٹی کے لیے انتظامات کا جوائزہ لیا ڈیجیٹل کیامروں سے شہر کی مانیٹرنگ کا معاینہ بھی کیا ایشین ڈیویلپنٹ بینک کے واف کے ڈی جی الڈی اے سے ملاقات ایلیویٹیڈ ایکسپریس وے منصوبے پر گفتگو آمیر احمد خان نے کہا کہ منصوبے سے روڈ انفرسٹرکچر میں بہتری آئے گی کمیشنر لاہور کی الڈیوی ایم سی ہیڈ آفیس آمد کہا شہر کی صفاحی کے لیے الڈیوی ایم سی ایل سے ہی پوچھا جائے گا ڈسپوزل سٹیشن کے کنٹیننس پر خالی کرنے کے افاظت لکھنے کی حضائر ریس کورس پارک میں ہائی کورٹ بھار کے زیرے تمام کرکٹ ٹورنمنٹ ایچیف جیسس محمد امیر بھٹی نے ٹورنمنٹ کا افتتہ کیا ٹورنمنٹ تین روز تک جاری رہے گا